اسلام علیکم ناظرین کہ میری بیٹی کے قاتل کو ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک سو دفعہ پھانسی دینی چاہیے ناظرین سارا انام کے والد جب بھی میڈیا سے بات کرتے تھے ان سے ایک منٹ سے زیادہ بات نہیں ہو پاتی تھی وہ زارو کتار رونے لگ پڑتے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوان بیٹی کو سپردے خاک کیا ہے بچیاں بہک جاتی ہیں اس کو بہکا دیتی ہیں لوگ بہکانے والے ان کو بہکا دیتے ہیں اور ان سے ایکسٹارشن کرتے ہیں یہ امیر اور کابل اور کمانے والی جو مالدار لڑکیوں ہوتی ہیں ان کے یہ تار میں ہوتے ہیں سمہاو دے فائنڈ دیم آؤٹ اور پھر ان کو یہ اس انجام تک لے جاتے ہیں ایک مہینہ پہلے یہ بچی میرے ساتھ تھی اور میرے ساتھ باہر گھوم رہی تھی اور ایک مہینہ کے بعد یہ حشر ہو گیا میری امیجنیشن میں وائلڈیسٹ امیجنیشن میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا جس کو میں نے بہت لڑوں سے پیارا تھا یہ میری سب سے پیارا بچہ تھا میں اس کو روزانہ اس سے بات کرتا تھا چاہے میسیج یا باتوں سے یہ دس سال سے یو اے ای میں تھی اور شی ہز ڈن سو ویل کہ اس کے ہر بوسز جو پرانی کمپنی کے تھے اس کے کہتے تھے کہ کم بیک ٹو آس سارا صرف انتہائی افسوشنا کو آگیا ہوں بہت افسوشنا ہوں ناظرین سارا انام کے والد کا کہنا تھا کہ سارا انام میری بیٹی نہیں تھی بلکہ میرا بیٹا تھی وہ میری دوست تھی وہ میرے ساتھ ہر قسم کی بات شیئر کیا کرتی تھی لیکن میری بیٹی نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے یہ شادی والی بات چھپائی تھی ہم سے پوچھے بغیر یہ شادی کر لی تھی شادی کرنے کے بعد میری بیٹی نے بتا تو دیا تھا لیکن شادی سے پہلے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ میں کسی لڑکے سے پیار کرتی ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اگر ہماری بیٹی شادی سے پہلے ہمیں شاد نواز کے بارے میں بتا دیتی کہ یہ ہے وہ لڑکا جس سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں تو ہم لوگ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس وحشی درندے کے ہاتھ میں مت دیتے ناظرین سارا انام کے والد کا کہنا تھا کہ آج ہماری بیٹی زندہ ہوتی اگر وہ شادی کرنے سے پہلے ہمیں بتا دیتی کیونکہ ہم نے شاد نواز کا پورا خاندان دیکھا ہوا تھا ہمیں پتا تھا کہ اس کے باپ کا کریکٹر کیسا ہے اس کے بیٹے کا کریکٹر کیسا ہے ہم اس خاندان کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے اگر ہماری بیٹی ہمیں بتا دیتی کہ میں شاد نواز سے محبت کرتی ہوں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو موت کے موں میں مت دکیلتا کیونکہ یہ خاندان اس قابل نہیں تھا کہ میں اپنی ہیرے جیسی بیٹی ان مجرموں کو سوپ دیتا مجھے پتا تھا کہ شاد نواز کے باپ نے تین شادیاں کی ہوئی تھی پھر اس کے بیٹے شاد نواز نے بھی دو شادیاں کی ہوئی تھی اب تیسری شادی ہماری بیٹی کے ساتھ کر لی ناظرین سارا انعام کے والد نے بتایا کہ مجھے بہت پشتاوہ ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمیں اس شادی کا شادی سے پہلے پتا کیوں نہیں چل سکا اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میری بیٹی ایک شتان سے شادی کرنے جا رہی ہے تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ ہونے دیتا ناظرین سارا کے والد نے ایک مزید بات بتائی کہ سارا نے ہم سے ایک اور بات چھپائی تھی جو شادی کے بعد ہماری بیٹی سارا لاکھوں روپے شاہ نواز کو بیجا کرتی تھی کیونکہ شاہ نواز شادی کے بعد ہر دوسرے دن سارا انعام سے دبائی سے پیسے مگوایا کرتا تھا لیکن یہ بات سارا نے ہمیں نہیں بتائی تھی کہ میں شاہ نواز کو لاکھوں روپے پاکستان بیجتی ہوں سارا کے والد نے بتایا کہ سارا نے ہمیں اپنی شادی کے مطلق تو بتا دیا تھا کہ میں نے اس طرح ایک لڑکے سے شادی کر لی ہے لیکن جب ہم پوچھتے تھے کہ لڑکا کیسا ہے اچھا ہے مطلبی تو نہیں لالچی تو نہیں کہیں اس نے تمہاری دولت دیکھ کر تو تم سے محبت نہیں کی تم سے شادی نہیں کی تو سارا آگے سے جواب دیا کرتی تھی کہ وہ بہت اچھا ہے مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اس کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں لیکن حقیقت میں وہ سارا سے لاکھوں روپے کھا چکا تھا اور لگا تار پیسے مگوا بھی رہا تھا لیکن ناظرین اس وقت سارا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس وقت سارا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی ہوئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے شانواز اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ شخص کیسے سارا کی دولت پر نظر جمائے بیٹھا ہے حقیقت میں اسے سارا سے محبت نہیں تھی سارا کی دولت سے محبت تھی لیکن سارا نے یہ بات سچ کر دکھائی کہ محبت اندی ہوتی ہے سارا نے سنتی سال بعد شادی کی بھی تو کیسے انسان سے شادی کی کس سے شادی کی ایک لالچی انسان سے نہ اس کی شکل تھی نہ اسے عقل تھی ویسے سارا نے اس شخص میں ایسا کیا دیکھا جو اس کی محبت میں پاگل ہو گئی اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی یہ کون سا سلمان خان تھا یا دنیا کا آخری شخص تھا ناظرین میرا یہ میسج تمام لڑکیوں کے لیے اور تمام والدین کے لیے ہے جو لڑکیاں گھر والوں سے چھپ کر گھر والوں سے چوری یا پھر گھر سے با کر شادی کرتی ہیں تو ان کا انجام یہ ہوتا ہے جو سارا انعام کا ہوا ہے اور جو والدین ایک حد سے زیادہ اپنی اولاد کو ازادی دیتے ہیں تو ان والدین کو ساری زندگی اسی اولاد کی موت پر رونا پڑتا ہے جیسے سارا کے والدین ساری زندگی روتے رہیں گے اور پشتاتے رہیں گے کہ کاش ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا ازاد نہ کیا ہوتا کہ اس نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ شادی کا اکیلے کر لیا اور آج وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ناظرین آپ اس سارے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یوں آپ کا میرے ساتھ رابطہ بنا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں